ادکار آغا علی نے ماضی کی تلخیوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوزار اٹھارہ ان کے لئے مشکل ترین سال تھا اس دوران انہوں نے سب کچھ کھو دیا تھا حال ہی میں نادیہ خان اور عجاز اسلم کی رمضان ٹرانسمیشن میں آغا علی نے ادکارہ عمر خان کے ہمراہ شرکت کی پروگرام کے دوران عجاز اسلم نے سوال پوچھا کہ ایسا کوئی واقعہ بتائیں جس نے آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل کر دی ہو جس پر آغا علی نے کہا کہ میں نے اس پر پہلے کبھی بات نہیں کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں آج ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہوں اور یہ بات بتا سکتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میرے لئے مشکل ترین سال تھا ادکار نے کہا دوزار اٹھارہ میں انہوں نے انویسمنٹ کی بینک اکاؤنٹ سے نویس سے اسی فیصد انویسمنٹ کر دیئے اسی سال وہ ایک خاتون کے ساتھ تعلقات میں بھی رہے دوزار اٹھارہ ایسا سال تھا جس نے ان سے یہ سب کچھ چھین لیا انہوں نے مزید کہا کہ اس سال انڈسٹری میں میرا کردار کو خراب کیا گیا 99 فیصد لوگ میرے بارے میں منفی باتیں کرتے تھے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو صرف ویلن کے طور پر دیکھ سکتا تھا رکھنا چھوڑ دیا تھا اور اسی سال میں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی آگا علی نے کہا کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ نہ صرف اللہ کے قریب ہو گیا بلکہ دوزار اٹھارہ کے تجربے نے ان کی زندگی کو دیکھنے کی سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ادکار نے کہا کہ عمرے کے دوران انہوں نے اللہ سے رو کر دعا مانگی تھی جس کے بعد انہوں نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ تبدیل کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ دوزار اٹھارہ کی تصویر کا معاظنہ آج سے کریں تو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ دوزار اٹھارہ کے دوران اس وقت ان کے حالات بہت برے تھے انہیں ایسا لگتا تھا کہ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالیں گے وہاں صرف تباہی ہے ہر کام خراب ہو رہا تھا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اللہ نے خود ہی راستے کھولنا شروع کر دیئے یاد رہے آغا علی نے یہاں ایک خاتون سے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے اس سے متعلق یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دوزار اٹھارہ میں آغا علی ادھاکارہ سارا خان کے ساتھ تعلقات میں رہے تھے یہ بھی خبر کردش کر رہی تھی وہ دونوں بہت جلد شادی کے بندن میں بن جائیں گے مگر بعد میں تعلق ختم ہو گیا اور دوزار انیس میں انہوں نے ایک پروگرام کے دوران تعلق ختم ہونے کی تصدیق کی تھی موسیقی